موسیقی السلام علیکم سامین گیارہ شعبان المعظم اور بائیس فروری ہے خبر کا عنوان ہے دار العلوم دہلی میں حفاظ کرام کی دستار بندی اسی عنوان سے یہاں اجلاس عام ہوا ہے جس میں سلسلہ اتھانیو کے خلیفہ اجل مولانا عمران خان حسین پوری کا خطاب ہوا ہے جس کو ہم آخر میں ویڈیو کے شکل میں پیش کریں گے یہ اجلاس مجلس دعوت الحق کے زیر اتمام ہوا ہے جس کے چیرمن ہے حضرت مولانا عبدالسطار سلام قاسمی دامت برکاتہم جو ماشاءاللہ مفسر قرآن بھی ہیں اور جن کا بنیاد کام حریر اور پنجام میں مسجد کی واہ گزاری ہے بہرحال یہاں اجلاس عام ہوا ہے جہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق پروفیسر اور ابناء قدیم دار العلوم دیوبند کے صدر مولانا مزمد الحق حسین کا بھی خطاب ہوا ہے اور مولانا فرقان وغیرہ اس طرح علماء اکرام کے ہاتھوں حفاظ اکرام کی دستار مندی ہوئے ساتھ ساتھ آپ تصاویر میں یہ سب دیکھتے چلیں گے اجلاس میں مولانا فرقان قاشمی، قاری محمد ساجد فیدی، قاری مرغوب الرحمان، مولانا ذلفی، مولانا نصر اللہ، مولانا صحاد ندیب وغیرہ کتاب کیا ہے جن حفاظ اکرام کی دستار مندی ہوئی ہے ان میں حافظ التمش، حافظ محمد نوازش، حافظ ساحل، حافظ محمد عرشد، حافظ وسیم بدر، حافظ محمد حلال شامل ہیں اس موقع پر مجلس کے چیئرمن مولانا عبدالسطار، سلام قاشمی نے حاضرین کا شکریہ بیدا کیا اور سالانہ تعلیم رپورٹ پیش کی یہاں شرعہ کامیں محمد اسلام رائین، عبدالخالق رائین، محمد ندیم، منجر ایچ ڈی ایف سی، شویب خان، سماجی کارکن، محمد احمد، محمد امران، محمد رضی ابولیس، ناصر، زیا، حافظ عادل، قیرانوی وغیرہ کنام قابل ذکر ہیں اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ماشر اقبال، قاضی عبدالباسط، مولانا رمضان، قاضی سلیم احمد اور محمد شہزاد نے اہم رول ادا کیا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم، قضا مند قدوس کا بے شمار شکر ہے جس نے ایزی مبارک مجلس میں ہمیں شریک ہونے کی توفیر عطا فروائی بولو بھائی زور سے بولو آمین اللہ تعالی کا شکر ہے اس نے ایزی مبارک مجلس میں شریک ہونے کی توفیر عطا فرمائی یہ تو سننا چاہ رہا ہوں میں زور سے تمہیں سکتا ہے علموں کا چرجہ ہے، عالموں کی مجلس ہے، اپڑا نقاق کی محقل ہے مجھر ہمیں بالکل پر کچھ خبر نہیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے کہا نہیں کہنا چاہیے سوچو ذرا غور سے میں نے کہا اللہ تعالی کا شکر ہے اس نے ایسی مبارک مجلس میں شریک ہونے کی توفیر عطا فرمائی بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک آمین کہیں گے آمین ہی کہیں گے یہاں تو آپ کو بے شک کہنا چاہیے بے شک دعوت تو اور لوگوں کو بہت نیزی ہوگی انگردین کو اللہ تعالی نے منتقب فرمائے چنا ہے وہ یہاں موجود ہے بے شک تو اللہ تعالی کا شکر ہے اس نے ایسی مبارک مجلس میں شریک ہونے کی توفیر عطا فرمائی بے شک بے شک بے شک بے شک سمر گئے سمر گئے جھٹکت دیکھ ماننے ہوں مطاق کے لیسے ہو رہی ہیں اللہ تعالی ہمارے اس وقت کے اس اجلاس کو قبول کروا ہے آمین اب آمین ہے اب تم ماں بھی آمین یاں بھی آمین تو یاں بھی آمین کہاں جائے گا تو ہمائی بات نہیں نہیں یہ بے وقت کا وزیفہ ہے بے وقت کا وزیفہ کسی کو جا کر خبر کر بڑھنیاں مبارک ہو کیا ہوا تمہارے پورتہ پیدا ہوا گھر میں تمہارے یہاں پورتہ پیدا ہوا ہے اور دورانیاں سنک کر ڈیوں گا 인نا للا ہما اننا حیو لھی راہ عرض اب تم پی تو بولو تم پی تو لینے آئے ہو تو بے انتنا کے نام لیا ہے اس نے کونسا خریتکار کر دیا خرق یہ کیا ہے فرق یہ ہے کہ بے وقت کا وظیفہ پڑھا ہے وظیفہ تو پڑھا ہے بے وقت کا وظیفہ پڑھا ہے کسی کو خبر دو دنیا تمہیں کچھ خبر بھی ہے تمہاری بہنس مر گئی تمہاری گاڑی کا ایک سیدنس ہو گیا اور وہ سن کر کے یوں کہا الحمدللہ تو اچھا لگے گا برا لگے گا برا برا پاہ ساتھ تم بیٹھے ہو تمہیں کسی کو سپورٹ سے بولو تقریف تو سن چکیا بہت بہت سن چکیا تو سمجھ بایا بے وقت کا وظیفہ ہو گیا ہو گیا ہم نے کہا اللہ تعالی کا سکر ہے یہاں بیٹھنے کی توبی پتہ فرمائی تو آپ کو کہنے چاہیے کیاں بے شک تو باقی اللہ نے کرم پڑھا ہے ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں ورنہ پتہ نہیں کہاں پھر تھی شکر پر گور تو چلے جائیے باریس آگئی بھاگ کے بھاگے بھاگے گئے اور گھر میں اپنے مکان میں جا کے آپ کھڑے ہو گئے اور لمبا سانس لیا تو اللہ کا شکر دعا کرو بہت سو کو تو بچاروں کو مکان میں نسیم نہیں ہے وہ مکان میں جا کے چھپ کر کھڑے ہو جائیں تمہیں اللہ نے مکان تو جیا ہے اس میں آگے سانس تو لے لیا اللہ چاہرہ شکر ہے شکر کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے بہرحال یہ جنسہ جو ہے قرآن کریم کی ڈسوٹ سے ہو رہا ہے اور قرآن کریم ساری کتابوں میں سب سے اوچھا کلام ہے ساری کتابوں میں سب سے اوچھا کتاب ہے اور کلاموں میں سب سے اوچھا کلام ہیں قرآن کریم اور قرآن کریم کی ڈسوٹ سے جو جنسہ ہو رہا ہے اگر سے چھوٹا سا ہے مگر بہت بڑے اہمیت کا حاضر ہے بہت بڑا اس کا مقام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیر بتا کرنا ہے میری ایک گزارش ہے نوجوانوں سے جو ننگے سے رہے ہیں اگر توفیر بتا کرنا جوڑے نیچھو گرڑوں کے آئندہ اس پر میرے بات یاد آگے یہ سر کا تاہج ہے چھوٹا سا یہ سر کا تاہج ہے توہاں تو ہماماں باگنا چاہیئے تھا سلمانوں کو ہماماں باگنا چاہیئے تھا اور ٹوپی بھی سر بن نہیں ہے بڑے عجیب بات ہے ٹوپی سے مسلمان نظر آتا ہے کہیں کون بارنا بھی بولی کیونکہ بولی بار کے مسلمان دیکھے ٹوپی والا یاد رکھو اللہ کے نبیش راستے میں برما دیا جس کو مسلمان سمجھ کے بولی بار کی بات کر دیا بغیر حسار کے اللہ اسے جنت عطا کروائے وہ لوگ کیا ڈرنہ آئے عجیب مولانا حضور کبیر صاحب رحمتی نالے بسنا جا رہے تھے سفر میں تو آگے بھی اور اٹھڑکی اکڑی کی سکول جو بیچھے بھی اٹھڑکی اب وہ گاڑی میں جب ڈھڑکے لے تو کبھی آگے وہ کبھی پیچھے ہو تو مولانا نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ آگے والی رڑکی ہیں ایسی ہیں سکول کی ہیں پیچھے والی لی تو کوئی یوں نہ کہہ لے مولانا صدق کھڑاؤ ہمارے اوپر گرا آرہا ہے تو بھڑی توہیم چمات ہو اس لیے مولانا نے سوچا کیا تھرکیم کروں جان بچانے کی تو مولانا نے نیچے بیٹھ دے نیچے بیٹھ گئے اب جو گرے گے تو یہی گرے گی لوگ یوں کہیں گے مولانا کا اوپر گری جاری یہ تو کہیں گے اب یہ تو نہیں کہنے کہ مولانا جی اوپر گرا آرہا ہوا سیدھا کھڑا ہو تو یہ بڑی ہے حکمت کی بات تھی بیٹھ گئے کہ نیچے بیٹھ گئے لہر مسلم نے کہا ارے میاں نیچے ہی بیٹھ گئے ارے میاں نیچے ہی بیٹھ گئے مراں نہ چھپ رہے دوسرا نا کہا ہے ہاں تو کیا ہوا میاں نیچے ہی ٹھیک ہے سمجھما گئی بات سمجھما گئی میاں نیچے ہی ٹھیک ہے دوسرا کہہ مسلم کہہ رہا ہے میاں نیچے ہی ٹھیک ہے پڑ مارا نا تماشا مارا نا مارا تحضیر کے ساتھ بدتمیز آدمی نے کس انداز سے کہا میاں نیچے ہی ٹھیک ہے یعنی بہت بیٹھ گئے اوپر میں آ رہا ہے اب تو نیچے ہی اپنی سنما ہی نہیں آئی تو جب یہ بات کہی تو مولا کو برداشت کیسے ہو تو مولا نے فرمایا ہاں بھئی چودری صاحب تم نے مجھے میاں کہا کہ ٹیا کہا میاں کہا تو فرما بس تو پھر میاں تو میاں یہ اوپر رہے جب میاں نیچے رہے جب میاں یہ جواب نہیں دے دیا جواب چھپ ہو گئے تو اس کے بعد پھر اس نے ایک دنے چھوڑا ایک اور چھوڑا اکثریت کے سامنے اقلیت کا کیا اٹھے نہیں سمجھے اکثریت یعنی زیادہ ہم ہیں اور مسلمان تھوڑے سے ہیں تو اکثریت کے سامنے اقلیت کا کیا اٹھے یہ بھی ایک چھوٹی تھی جو ہم سب سنتے ہیں راتی مولانا اللہ تعالیٰ اللہ علم بڑا علم اور پڑے آقا ہے اور پڑا حوصلہ آتا فرمایا اسی گاڑی میں سب کے سامنے گئے روسری مہمہ اسکول والے بھی ہیں دھر اسکول والے بھی ہیں مولانا نے فرمایا چودی صاحب یہ دھوٹی کئی میٹر کی پہن رہے ہو اور نے کہا کہ پانچ میٹر کی پانچ گز کی تو وہاں ایک ٹوپک گی میٹر کی ہے ہجنگیرے کی ہے تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ اقلیت کا درمیہ اونچا ہے کہ اکثریت کا درمیہ اونچا ہے صحیح کہا غلط کہا یہ ہے حکمت اس کی یہ حاصل کس کو ہوگی یہ اس کو حاصل ہوگی جو قرآن پاک پر عمل کرے گا ابھی مولانا آپ کو سمجھا دے ترہ ترہ سے قرآن پاک پر عمل کرو اور عمل کرنے کی طریقہ تو سمجھے نا کہاں سے سکھا جائے گا اپنی سمجھ سے قرآن پاک کی تقصیح پڑھ لی اپنی سمجھ سے اپنی مسئلے کر لی اللہ تعالیٰ نے نکر ہے وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِسْمِ بَمَعَتِنَا ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو جب تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ ہوگے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ تمہیں نسل ہو جائے وَاللَّهُ بَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کا کیا ہے دوست متقی کیسے کہتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے قناہ سے بچ جائے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے قناہ سے بچ جائے ایک عورت پر ایک نوجوان عاشق ہو گیا جب اس پر ترخیب بنا کر قابو پا لیا اور بدکاری کے لئے آمادہ ہوا تو اس عورت میں آنکھوں میں آنس اُڑا گئے یو کہا تھوڑی دیر کے لئے اپنے جی کو راضی کرتا ہے اور اپنے اللہ کو ناکش کرتا ہے کہ قیامت کے لئے کیا جواب دے بس اتنا سننا تھا وہیں کہ وہیں نوجوان عٹھ گیا اللہ کا خوف جرم آ گیا اور یو کہا تو میری بہن میں تیرے بھائی جو کچھ میں تیرے جیرے وہ سارت تیرے گیا بلو اللہ کا دوست بن گئے نہیں بن گئے مکے میں اٹھ لگی اللہ کا ولی بننے بڑا بڑا گھونڈے اللہ کیا ولی بن گئے کیا ہم نہیں بن سکتے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے مسلمان نے یہ نام پہ گوش کھا لیا نہیں مولانا روہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا برزبان و تصویر در دل کا اوکر برزبان و تصویر در دل کا اوکر نیچنی تصویر ہکے دارد اثر اس کا ترجمہ حریم دادو اللہ صاحب معلی مکیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسلمی بھیوں پی آئے ہاتھ میں تصویر دل میں گا اوکر ہاتھ میں تصویر اور دل میں گا اوکر اور ایسی تصویر ہی کب رکھے ہیں اثر ہاتھ میں تصویر اور دل میں گدے گوڑے بسرے ہیں ہمارے یہاں قسمہ کاندلے کے قریب یہ گاؤں کے چودی نے بھینست غصہ رکھی کی بھیت میں اور ڈول پہ بیٹھا لائے کے لئے تصویر پڑھ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ بتاؤ یہ سبحان اللہ کیا رکھ لائے بھیت میں تو چھوڑ رکھی ہے بھکری اور اپنا تصویر پڑھ رہا ہے بتاؤ یہ کیا رکھ رہا ہے تصویر اس کو فرما رہا ہے بھولا رہا ہے ہاتھ میں تصویر دل میں گاؤں پر ایسی تصویر کب رکھے ہیں اثر ظاہر اور پاتن تیرا اگر ایک ہو جب پاوے تو گئی حق کی راہ کو جب تک اندر باہر سے ایک سن جو لائے دو سنت اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے حضرت دلالہ بادی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے قبر پر رحمت کے بارش فرمائے جو حضرت یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا ہے ملاقاتیں کی ہیں حضرت مولانا فرمائے سے میں نے ان سے بہت ملاقات کیے اور فیض حاصل کیا ہے وہاں خانقہ میں بہت سے لوگ رہتے تھے رمضان شریف میں تو مدرسی بھی چھپی ہو جاتی تھی سارا مدرسہ بھر جاتا تھا خانقہ بھی بھر جاتی تھی اتنے لوگ ہوتے تھے مجلس میں مجھے کچھ فیض نہیں ہو رہا ہے حضرت نے فرمایا نہیں فیض ہو رہا ہے لکھا اس میں جواب میں فیض ہو رہا ہے انہوں نے پھر لکھا حضرت مجھے تو کوئی بھی فیض معلوم نہیں ہو رہا ہے حضرت نے فرمایا شیخ پر اعتماد کرنا چاہیے شیخ پر اعتماد کرنا چاہیے ایک ساتھ پوچھے تھے کسی پوچھے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے میں عقل کی ضرورت ہے یا عشق کی ضرورت ہے سمجھے اللہ کی طرف چلنے میں علم عقل کی ضرورت ہے یا عشق کی ضرورت ہے تو انہوں نے فرمایا اول تو عقل کی ضرورت ہے پہلے کہ دیکھ لو رہبر صحیح بھی ہے کہ نہیں دنیا کمانے والا تو نہیں گنیا پر ٹوڑنے والا تو نہیں ہم نے بہت دفعہ دیکھا اپنے حضرت کے یہاں جلال عباد ٹوک رہے ٹوک رہے عام وقعہ عام واپس ہوتے تھے میں جانے کتنے ملیانڈر واپس ہوتے تھے جو شریعت کے خلاف ہوتا تھا اسی کو واپس یہ لکھا ہے اس میں روپے بھیجے ہیں یہ حضرت یہ مدرسے کے لیے ہیں اور دعا چاہتا ہوں بس اسی کو واپس یہاں دعائیں بکتی نہیں یہاں دعائیں بکتی نہیں اللہ ہوتے ہیں اب نظریں ڈھونکتی ہیں چاروں طرف ہم دیڑا نظر آ رہا تو دوستو ان عالم صاحب نے جب کہا مایوسی کے ساتھ اٹھے اور مایوسی کے ساتھ چلے مجھے تو کچھ بیض نظر نہیں آ رہا جب دروازے میں پہنچے مجلس خانے کے حضرت نے فرمایا میرے جوتے ہیں باہر کہ ہاں حضرت کے جوتے بڑے شاندہ تو چونتے ہیں پہروں پہ پہنچے دیکھنا کیسے آتے ہیں تمہارے اب جو انہوں نے پہروں پہنچے تو وہ بڑائے پہنچے جواب دینے کے حیرت زدہ ہو کے ادھر اوپر نیچے ایسے دیکھنے لگے چار اتھڑا کو دیکھنے لگے تو حضرت نے فرمایا خیق آئے جی ہاں اتار دو اتار دیا اور فرمایا جاؤ بے فکر رہو جاؤ بے فکر رہو اب جو وہاں بہتھے تھے اب ان کو یہ کیا معاملہ ہوا حیرت زدہ ہو کے اوپر نیچے چار اتھڑا کو دیکھنے لگے جوتے پہن کے جواب تو دیا نہیں صحیح آئے نہیں آئے یہ کیا معاملہ ہے بچوں کیسے کہ ملی بے سکتا ہوگے مہین پہنچے خان کا اور جاتا انہوں نے مولی صاحب وہ گھیڑ لیا اور گھیڑ کے کھا ان کی بتاؤ جوتے پہن کے حضرت کو جواب دینے بتائیں حیرت زدہ ہو کے چاروں طرف کیوں دیکھ رہے تھے تو انہوں نے مولانا نے کہا وہ تو ایک بات تھی پردے کی بات ہے کہ بتا دے میں نے وہ بتانے کی نہیں ہے اور انہوں نے کہا دیکھ لے آٹھ ایم ابھی بتا دے گا آٹھ ایم ابھی بتا دے گا اور مولانا مسکرائم اس کا فرمایا میں عدیل مایوس ہو رہا تھا میں ذکر و فکر میں لگا ہوا ہوں اسلام میں لیکن میں کوئی بیل لذر نہیں آرہا ہے تو حضرت نے فرمایا شیخ پر اعتماد چاہیے شیخ پر اعتماد چاہیے اب جو جوتے حضرت نے پہنائے تو جوتے پہروں میں پہنتے ہی مجھے برابر میں چک بھی پنکھا بھی دیوار بھی دیوار بھی ہر چیز سے اللہ اللہ کی آوال آ رہی ہے تو میں جو گھبرا کے یہ دیکھ رہے لگا یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے میں بیٹوں سے پڑے کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے تم سنتے نہیں ہوں سمجھتے نہیں ہوں ہر چیز تصویح بیان کر رہے گئے اللہ دا تو یہ فرمایا تو مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو فنہ کر دیا پہلے چلو عقل کے ساتھ پہلے کہ دیکھ لو قیرے کامل بھی ہے نہیں اللہ والا بھی ہے کہ نہیں ایسے تو نہیں کہ خان کا چل لے یہ مرگ و بیڈیانی کھاؤ اور کھا گئے اللہ 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 کرو پہ چلتے ہیں اور حدیر حضرہ نے دے کے چلو ہمارے حضرت کے یہاں لنگر خانہ نہیں تھا ہزاروں لوگ بھی مجلس میں اگر رہتے تھے خان کا میں اپنا کھاتے تھے یا تو اپنا پکاتے تھے یا وٹل سے کھاتے تھے یا مدرسے سے لیتے تھے اس کے پیسے جمع کرتے تھے اور اس کے باوجود وہ کیسے کیسے ہیرے بن کر گئے ایک دن میں بیٹھا تھا ہمارے حضرت سے کھاتے تھے 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 تو میں ہمارے حضرت نے فرمایا یہ جو بیٹھے ہیں تین آدمی تو تم جانتے ہو یہ کوئی عالم ہے یا کون ہے میں نے کہا ایسے ہی لگ رہے ہیں جیسے عالم ہو گول کوپی بازام بھی کپڑے سپیز کپڑے اور پاڑا مور پورتہ چہرے پر شپیز ڈاڑی میں نے کہا تو آج تم سمجھ رہے ہو کہیں تو محتمین صاحب ہیں میں نے کہا کہیں کہ شپیز حدیث ہے ہمارے حضرت نے فرمایا یہ جو بیٹھے ہیں یہ لندن کے جج ہیں لندن کے جج ہیں اس کے کہیں کہ جج ہیں قتل کیس کے جو معاملے ہوتے ہیں یہ فیصلے یہ کرتے ہیں چہرے پر ڈاڑی ہے گول ڈوکوی ہے اللہ نے کیسا مقام آتا فرمایا جب ہوں کے تو دیکھو ظاہر بات ہی مقصر کر کے تو دیکھو اللہ کیسے سچی عزت عطا فرمائے آج ہمارا بھاو گر رہا ہے اور بھاو اتنا گر چکا ہے کہ ہمیں بھی اپنا بھاو نصیب لیں کہ ہم ہم کس بھاو کے ہیں کس بھاو کے نہیں اسی لئے فرماتے ہیں آپ کو سمجھا ہے مومن ہر بشر آپ کو سمجھا ہے مومن ہر بشر اصل سے ایمان کی ہے بے خبر ایمان کی جڑھیں اس کی تو پتہ ہی نہیں رکھتے خبر ہی نہیں ہے اصل سے ایمان کی ہے بے خبر آگے فرمایا اے ایمان کا دل کے یہ پتہ دل سے ہو تو تابے حکم خدا یعنی اٹھو کنو کر فرزن پیمبر تجھ کو دے بے تامل زبا بیٹے کو کرے یعنی مثال کا طریقہ سے کرے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شریف تو کہہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیم لے آئے اور آگے یوں کہیں کہ بھئی سب کے سب وزرات ہی کمیٹا آنکہ نام پر زبا کرو اور ہم جو کہیں بھیس لے لو موڑھ لے لو نقض ایک لاکھ روپے لے لو دس لاکھ روپے لے لو بیٹے کو چھوڑ دو تو بولو بھائی ایمان رہا یا نہیں رہا بولو ایمان کہہ کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا بیٹے کے قربانی کرو فوراں زبا کرنا شروع کرتیا تھا نہیں اللہ نے ہونے تو نہیں دیا زبا اور ایسا مقام عطا فرمایا ہر سال بقرائد میں تم سنت ابراہیم کو زندہ کرتے ہو اور سارا سواب ان کو دونوں کو پہنچتا ہے انہیں بھی پہنچتا ہے انہیں بھی پہنچتا ہے تاکہ فرمایا یہ نہ ہو تجھ میں تو ہے مومن دین دنی گوشت کھانے سے نہیں ہوتا بلی گوشت لارے پنچ پنچ کیوں مروے پہ لارے اس کے چھوڑ رہے ہیں بھو گیڑے کھا رہے ہیں اس سے بلی نہیں بنتا بلی تو چھوڑنے کے سیکے بات یہ دیکھنا ہے حضرت بیلول مجنو سے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت بیلول نے یقا تم کون ہو پیر صاحب جو وہ پیری مردی کرتے ہو گھانجی فرمایا یہ بتاؤ تمہیں کھانے کا طریقہ معلوم ہے دیکھو جنید بغدادی سجد تارفہ تمہیں کھانے کا طریقہ معلوم ہے فرمایا حضرت ہاں معلوم ہے سناو دستر خان بچھانا آت دھونا بسم اللہ پڑھنا فرمایا یہ تو بات کہیں جا خدا کے بلدے پیری مردی کرتے ہیں تیجھے کھانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں حضرت نے فرمایا حضرت مجھے سکھا دو کھانے کا طریقہ کیا ہے فرمایا یہ جو تم نے بیان کیے یہ عذاب تو بات کہیں دستر خان بچھانا اور ہاتھ دھونا بسم اللہ پڑھنا اور کھانا سبحان اللہ پڑھنا یہ تو بات کہیں لیکن یاد رکھو سب سے پہلی چیز دیکھنے کی یہ ہے یہ کھانا جو میرے سامنے آ رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام جو ہے صحیح کہاں لگتا ہے صحیح حرام اگر ایک لغمہ جنہیں جان بوجھ کر حرام کا کھا لیا جان بوجھ کر تو چالیس دن تک اس کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوگی پکارو اللہ کو پکارو یہ ٹوٹرنے والے اللہ نے تم مقرر کیے ہمیں کہ تم صحیح ہو جاؤ صحیح راستے پڑھا جاؤ بولو شکاری جب جو ہوتے ہیں جانوار چھوانے والے بکریوں کا ریوڑ رکھتے ہیں ہزاروں بکریوں ہوتی ہیں جن کے پانچسو بکریوں ہوتی ہیں تو وہ ایک دو کتہ بھی پھالتے ہیں اور وہ کتہ اس لیے پھالتے ہیں کہ بکری کوئی ادھر جانے لگی ریوڑ سے تو وہ کتہ بھوم کر کے اس کو گھیڑ کے وہیں ریوڑ میں لائے ہے نا جب تک وہ ریوڑ میں نہیں آئے گی اس وقت تک وہ کتہ بھومتا رہے گا تو یہ کتہ اللہ نے ہمارے اوپر میں چھوڑے ہیں دوستو یہ اسی میں چھوڑے ہیں ہم گھر کر اسی صراط مستقیم پر آ جائیں جو ہمیں اللہ تعالی نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہ تعالی ہمیں توفیر نصیب پرائے اس لیے میرے بھائیو تقریر آپ حضرات نے بہت سن لیا قرآن کریمی متعلق آپ نے سن لیا میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں مولانا تھادمی سارا ہمتے دارے کے پاس ایک پرنج جی آئے اور انہوں نے کیوں کہا مولانا یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ ہے کہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے وہ تمہارا بھی ہے نا سب کا دی جائے اس کا کلام ہے قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے اچھا کلام ہوتا ہے زبان سے ہے نا اور تمہارا یہ بھی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ تعالی کے زبان نہیں اللہ تعالی زبان سے پاک ہے اور اگر زبان اللہ تعالی کے مانے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بولنے میں اللہ زبان کا مہتاج ہے اور جو مہتاج ہو وہ خدا ہونی سکتا تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کے تمہارے عقیدہ کے مہتاج زبان نہیں تو کلام کہیں سکھیا تو کیسا پملا کے چھوڑا اس نے اور یہ سوچ رہا تھا کہ بس حضرت کو لا جواب کرتوں حقیم العمت کو جو تھے بس حضرت نے فرمایا اللہ والا وہ کیا سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو اللہ کے معرفت ان کے دل میں اُدھر چھوڑے وہ اللہ کو پہچان چھوڑے آپ نے فرمایا پندر جی انسان کہے سے بولتا ہے فرمایا زبان سے فرمایا زبان کہے سے بولتی ہے آپ پندر جی چھوڑے ہوگیا جواب نہیں ہوگیا انسان سنتا ہے کانوں سے کان کیے سے سنتے تو مال ہوا کہ اللہ نے زبان میں ہی بولنے کی طاقت رکھ دی تو جس خدا نے زبان میں ایک بولنے کی طاقت رکھ دی تو وہ خدا بغیر زبان کے کلام نہیں کر سکتا نہیں سمجھوائی تو دیکھو یہ اللہ کا کرام ہے جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں اب یہ خالصہ پڑھ رہے تھے قرآن کریم کی تلالت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ خاص توجہ بحمت فرماتے ہیں قرآن کریم کے پڑھنے والے کی طرف خاص ایک دمہ میرے پاس دو آدمی آئے ایک سرکاری تھا ہے غیر سرکاری عمر مسلمان تھا ہے غیر مسلمان اپنی کسی پریشانی میں گرے ہوئے تھے تو وہ سپارسی مسلمان بن کر آئے مجھے نوکہ بل گیا اچھا ہم تو یہ سوچتے ہیں جو کہ گاہ گاہے تو اپنا مال لگے ہم نے اپنی بات شروع کر دی بتاؤ خدا ہے کہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے اور خدا ہے تو کہ ہیں ایک ہے یا دو ہیں اس پر بہت شروع کر دی آج گھنٹہ گزرے جب آج گھنٹے کے بعد میں نے اس سکھا اپنی باتوں میں لگے تم سے پوچھائیں گے کچھ لیے آئے ہو تو وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ جی تم بات کرو میرے تو سارا دکھ بھول گیا تم اپنی بات کرو میں سارا دکھ بھول گیا اور جو کہا میں اتنا غم زدہ ہوں کہ خل کشی کی نو بتا رہی ہے لیکن جب سے یہاں آکے پیٹھا ہوں آج گھنٹے میں اتنا مجھے آج تک زندگی میں کہیں بھی شانتی سکون نہیں ملا جتنا یہاں مل رہا ہے تو میں نے اس سکھا بچوں کو یہاں نہیں یہ جو بیٹھے ہل دے نا نہیں کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے کوئی ابدا نہ حضم پڑھ رہا کوئی کچھ پڑھ رہا ہے دہل رہے ہیں نہیں میں نے کہا یہ اس کلام کی برکت ہے جو آپ کو سکون مل رہا ہے یہاں قرآن شہیر پڑھ جاتا ہے اور بچے پڑھتے ہیں یہ بچے یاد رکھو یہ جو خانقاؤں میں بیٹھ کر لا الہ کی ضربیں لگا رہے ہیں آج گھنٹا پون گھنٹا ان کی ضربوں سے زیادہ مقام اس بچے کا ہے کہ بیٹھا اعوذ باللہ بسم اللہ یاد کر رہا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک آیت قرآن شریف کی یاد کر لی الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی اس کو سون افلو سے زیادہ سوال من ماغی نہیں سون افلو سے زیادہ سوال تو ان بچوں کا پڑھنا پڑھنا درجہ رکھتا ہے نہیں رکھتا یہ تو بڑے ہیں خبران اٹھیں پر تو زیادہ مہت کرنے پڑے گی اور یہ تو اللہ کا کلام ہے چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایک بچہ ایک ایک مجلس ہے پورے تیس پارے پڑھ پڑھتے اوپر آئے روزانہ خبروں بارہ یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے جیسے جندی سے یہ آ جاتا ہے ایسے جندی سے چلا بھی جاتا ہے یہ مادنی کوئی موہ بھیرتا ہے اللہ تعالی ہم قدر کرنے کی توتید دیں تو حاجزوں کی قدر کرو عالموں کی قدر کرو اپنے اماموں کی قدر کرو بچے پڑھنے جاتے ہیں کب کوئی بچوں کو دیا کرو جاؤ یہ سو روپے پانچ سو روپے میں نے اس کا لکھوں کی کیوں کہنا حضیبی اپا نے دیا ہے آپ کے لئے حدیعہ ہے جو میں کوئی مسجد میں جاؤ نماز پڑھ کے امام کو مسجد کو حضیبی کا طور پر کچھ دیا تو بتاؤ بغیر کہیں دعا کریں گے نہیں کریں گے وہ جانا اگر بیمار ہو گئے تو وہ خود ہی پہنو بھائی فلا حضیبی فلا صاحب بیمار دعا کرو اللہ ان کو شفاق دل سے کرے گا نہیں دعا کرے گا اور اگر مسجد میں جاگا تو امام صاحب مسجد صاحب یا سپاہی نہیں ہو رہی سنگ دیکھو پھر یہ مسجد خاندہ کیسا ہو رہا ناجی کیسی ہو رہی جب یہ آگے کو بھول بھول آگے تو کیا کہہ گا بیمار ہو رہے گا دیتا دیل لا نہیں یہ روپیا نہیں دیتا جب بیمار ہوگا کہہ دعا کروائیے کہ اچھا نہیں پھر پھران کے واسے دعا کر دی زبان زبان سے کہے گا دل سے یوں کہے گا اللہ اسے جنگی اٹھا لے کسی نے تو جب بھی مسجد میں آگے کسی نے میرا جینہ موت کر دیا دیکھتا تو یہ بھیلہ نہیں اور باتیں بنا رہے دنیا بڑھ گی تو بولو راضی ہو کے دعا کرے گا وہ نہیں کرے گا کسی لئے خدمت بھی خدمت بھی انشاءاللہ دعا اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس محنت کو قبول کرمائے جتنے بھی یہاں بیٹھ رہے ہیں سر کے سر توجہ کریں کہ اپنے ظاہر کو بھی سمار و باطن کو بھی سمار اپنے ظاہر کو بھی رسول اللہ کے مطابق بناو اور اپنے باطن کو بھی رسول اللہ کے مطابق بناو اچھا جب آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ ظاہر کو دیکھتا ہے یا اندر دل کو دیکھتا ہے بھولو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر سوک تو کر ہے دل پہ تو خون میں کم کرو اللہ تعالیٰ سوک تو کو دیکھتا ہے تمہارے سے خوبصورت کو مو رہے جی اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے اسے دل کو سمارنے کے میں جسی یہ لوگ بزرگاندین خانقاہ پہ بیٹھ کر اللہ 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 یوں کرتے ہیں خاجہ صاحب جب ذکر کرتے تھے ایک تم ایک شیر بن گئے اور ایک شیر ایسا پڑھا اور وہ مسک ہو گئے اور صبح کو ہوا آنکہ کو سنایا اور یہاں حضرت آن رحمت اللہ علیہ وسلم سے حضرت آن تاجیب میں جب ذکر کر رہا تھا تو یہ ایک شیر دانی دعا ہے فرمایا کیا ہے فرمایا وہ شیر یہ ہے ہر تم ادنا دل سے رخصت ہو گئی آئے ہر یہ دلدب کا شیر ہر تم ادنا دل سے رخصت ہو گئی اب نہ کانے کی تم ادنا ہے نہ بکان کی تم ادنا ہے نہ مجھے جینے کی تم ادنا ہے اگر ہے تم ادنا تو یہ ہے کہ میرا اللہ ہر تم ادنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جاں اب تو خلوت ہو گئی لا الہی لدلہ کی ضرور لگاتے لگاتے خلوت ہو گئی اور ایسی خلوت اثر کے بعد علماء سرحہ کی مجلس تھی خادر صاحب میں موجود تھے گب سب چل لیں گی باقتیں چل لیں گی دینی دنیا میں سب کو سمجھی تو حضرت خادر صاحب نے جب مجلس قدمی فرما چب ایک بات سنو سب کے سب جتنے تم یہاں بیٹھے ہیں حضرت کتنے دیر آت گھپون گھنٹا ہم نے گفشپ کی ہے اس میں کتنی دیر آدمی تکنہ رہتی اللہ کے سامنے حاضر رہا سب نے گردن لگا کہ دیان آتا تھا جاتا تھا آتا تھا جاتا تھا خادر صاحب نے فرمایا خدا کی قسم اتنی دیر میں پلک جبکنے کے برابر بھی میں اللہ سے خافل یہ ہوا یہ ہے وہ جو کہنے آتا من لا دل سے رقصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی تو میرے بھائی اقل سے تلاش کرو اللہ والوں کو جو اللہ والوں کو بتاؤ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے اور اللہ والوں کے خزانے میں کوئی کمی ہے نہیں بس یہ بات سمجھنے کی ہے ان کا تانجو غنگلہ سے وہاں رائیپور میں شاہدو رہیم شاہدو خادر شاہدو رائیپور انترالے کے پاس ایک قادر میں آیا 35,000 روپے کی ضرورت ہے حضرت اگر نہ ملے تو میری زمین گئی تو حضرت نے فرمایا بھائی تم بھی دعا کرو ہم بھی دعا کریں وہ قیام کی رات کو دعا دی تحجد کے بعد فلر کے ادان کے وقت ایک آدمی آیا تھیلے میں 35,000 روپے لے کر حضرت کو حضرت کو حضرت کی حضرت یہ حضرت کی حضرت کی ہیں قبول فرما دی حضرت رکھ دو اور خادم سے فرمایا پھرہ نام کا ایک آدمی ہے وہاں جاکو سے بلا کے لاؤ اور لاکر فرمایا لو بھائی اللہ نے تمہارا انتظام کر دیا اور یہ اٹھاؤ تھیلہ 35,000 روپے لے کر چلا گیا دیکھا اللہ والا اپنا آپ تو نہیں رکھا اس میں سے اپنے کے تو نہیں مانگ رہے ہیں اپنا آپ تو بھوشنی کہ میرے کام آیا گا میرے کوتوں کا کام آیا گا وہاں تو اللہ کو نظر ہے کر لیا اللہ کو جس نے رفیق سابی دنیا ہو گئی اس کی شفیق من کان اللہ اکان اللہ اللہ جو اللہ دانہ کا ہو گئے اللہ اس کے رکھا کسی آپ حضر آپ سے ایک درخواست یہ ہے ایک تو اپنا آپ کسی مدروق سے تعلق پیدا کرو کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کرو تھوڑ دیر جاگ بیٹھ گیا کرو آجا کرو بس تو نہیں کہیں جب ردستی ڈاڑی رکھ لو دو دستی مینے کہیں پورتہ پہن لو دستی مینے کہیں تاج بڑا خب نہیں بس جاؤ اور آجا یک زمانہ سومت با اولیاء بہتر سالت اے دیریا ایک بڑی اللہ والوں کے پاس بیٹھنا سو سال کی مغین ریا کی عبادت سے اکتر رائے جاگ چک بیٹھو چک بخش نہ سنا دنیا کہانی نہ سنا دنیا میں کیا ہو رہا دیکن اس کے باوجود بھی حضرت رائے پوری اخبار باقاعدہ دیکھا کب سے تھے اخبار میں کیا کیا خبریں ہیں آج کیا حالات ہیں ظاہیر میں بھی خبروں کا دیکھنا ضروری ہے بے وفور نہ رہو دنیا کی خبروں سے آگا رہو اور پھر اس کے اپنا تعلق اللہ سے تعلق قائم کریں کریں گے نا انشاءاللہ جس کا نہ ہو تو کرو جس کا ہے تو اسے خراب کرو خراب کرو اللہ کے لئے جاؤ اللہ جو کسی اللہ والے پاس جاتا رہے جہاں اس بستی سے باہر ستر ہزار فرشتے اس کا استقبال کرتے ہوئے چلتے اتنا مقام ہو جاتا ہمارا تعویز کے جاؤ جاؤ دنیا کی کام ہے صرف اللہ کے لئے ایک کام یہ کرو کہ آپ بھی قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرو اور اپنے بچوں کو بھی سب کو پڑھاؤ یہاں میں نے دیکھا بہتو میں اشہ کے بعد ایک تعالی علم ایک دروغہ کو سبق دے رہا ہے دروغہ کو وردی میں بیٹھا ہے میں نے کہ یہ کون تھا کیا روزانہ قرآن پاک کا سبق لیتا ہے اس نے قرآن پاک شروع کرتا ہے پڑھ دم دون 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 خاندار کے دل میں پڑھ 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 پورا دون مر گئے تو قرآن کے تعالیبوں میں نام تو رہے گا کر لیں گے انشاءاللہ تعالی کریں اللہ تعالی عمل کی تو نصیب فرمائے وہ جہاں بھی یہ مدرس ہیں یہ مکتب ہے ان کے خدمت کرو آتھ میچ کے خدمت نہ کرو بلکہ عزمائے فرمائے ہمیں اس کا شکریہ مزار بھو اور آپ طبیل بیان قرآن 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 کی اہمیت افضیلت اور اس پر قبول کرنے کے نتائج ہمیں اور آخرت میں ظاہر ہوں گے ایک قصیل اطلاع سوچ چکے ہیں ہر خط اللہ کا ذکر پس اور اللہ کا ذکر آسان ہے کوئی نہ کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لے اور کرنے کے بعد الحمدللہ یہ تین سنت زندہ کرنے وآہ دعوان نام حافظ محمد حلال بن محمد شاہ